لائک کریں سبسکرائب کریں اس کے بعد بیل آئیکن کو دوائے جب نشانیاں مکمل ہوگی تو قیامت آئے گی اور قیامت جب آئے گی تب آئے گی لیکن ہماری قیامت تو اسی وقت آ جائے گی جب ہماری موت آئے گی اس لئے کہ جب انسان کو موت آ جائے تو اب وہ قیامت کی تیاری کر نہیں سکتا تو یوں تو شیخ محید دین ابن عربی کہ اندازے کے مطابق جس کو امام اہل سنت نے بیان فرمایا کہ قیامت کو مزید جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہیں بچائے بلکہ ساڑھے چار پانچ سو سال کے اندر اندر بہت ممکن ہے کہ قیامت آ جائے لیکن حتمی طور پہ ہم نہیں کہتے قیامت کا علم تو اللہ کو ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے برگزیدہ بندوں کو ہے لیکن شیخ محید دین ابن عربی کا جو اشارہ ہے ایک اندازہ ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن بزرگوں کا اندازہ یہی ہے کہ اب قیامت بہت دین نہیں بچی بہت زیادہ وقت اب دنیا کے اندر دنیا کا نظام نہیں رہے گا حالات بھی بتاتے ہیں قرائم بھی بتاتے ہیں جو عصاف سے تیزی کے ساتھ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں جیسے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ملک شام تباہ کر دیا جائے اب تو ملک شام کی بربادی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یمن کی بربادی ہوگی پھر جو اریانیت ہے گناہ ہے بے ہیائی ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قریب قیامت مفہوم حدیث ہے کہ انسان کی شکل میں کتوں کے بچے پیدا ہوں گے ان کی شکلیں تو انسان کی طرح ہوگی لیکن ان کا کردار ان کا کریکٹر ان کی فکر آپ دیکھ لیں جیسے کتے راستوں میں جفتی کرتے ہیں اپنی مادہ کے ساتھ اپنی نفسیات کو پورا کرتے ہیں آپ بڑے شہروں میں دیکھ لیں آج اس طریقے کی حالات نگاہوں کے سامنے ہیں پھر کتے کی ایک فطرت یہ ہے کہ وہ اپنا اپنے ہی دیکھتا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کی ہمدردی سے کوسو دور ہو گیا ہے اسی طرح اور بھی چیز ہے کتہ کسی کا اچھا دیکھ نہیں سکتا خود اپنی برادری کا اچھا نہیں دیکھ سکتا اگر کسی کتے کے پاس ہڈی ہو تو بلکہ حد تو یہ ہے کہ کتے کا جو علاقہ ہے جو اس نے خود بنا رکھا ہے اس کے علاقے میں اگر اس کا سگا بھائی بھی آ جائے تو وہ بھونک بھونک کر اس کو بھگا دیتا ہے یہ صورت حالہ باپ دیکھ سکتا ہے اس طرح کی صورت حالہ یعنی قیامت قریب ہے بہرالقیامت جب آئے گی اللہ کو معلوم ہے ایک اشارہ دیئے بزرگوں نے مگر ہماری قیامت تو اسی وقت آگئی کہ جب ہماری موت آگئی کمنٹ اور شیئر جرور کیجئے